افغانستان ایک نئی تباہی دستک دے رہی ہے افغانستان میں کچھ روز قبل شادی کے ایک تقریب میں ہونے والے خود کچھ دھماکے کو افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک واضح اشارہ سمجھے جا سکتا ہے اس حملے کی ذمہ داری دہشتگرد تنظیم دائش نے قبول کی ہے اس حملے میں ایک بار پھر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے قبل بھی سکولوں اور دیگر عام شہری املاک کو دائش ایسے ہی حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے دوسری طرف طالبان بھی ماضی میں دہشتگردی کی بدترین کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں دائش کی کاروائیوں میں تیزی اور دوسری جانب طالبان اور امریکہ کے درمیان گفت و شنید کیا بتا رہی ہے اسے کچھ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے ستر کی دہائی کے آخر سے افغانستان ایک مسلسل انتشار کا شکار ہے سماجی ڈھانچہ مکمل طور پر زمین بوس ہے صحت اور تعلیم کا نظام تباہی کا منظر پیش کرتا ہے سماجی بہبود کا شعبہ زبون حالی کا شکار ہے اور لاکھوں افغان اس مسلسل تباہی اور بربادی میں اپنی تیسری نسل پروان چڑھا رہے ہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے قریب ہر افغان گھرانا پریشان حال ہے اور ریاست حتیٰ کے سماج مسلسل ٹوٹ فوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے سوویت مداخلت سے قبل تہم افغانستان ایسا نہیں تھا افغانستان میں کمینس دور حکومت میں چیزیں آج کی مقابلے میں کہیں مختلف تھیں وہاں نظام تعلیم بھی موجود تھا ریاستی رٹ بھی موجود تھی صحت اور بہبود کا بنیادی دھانچہ بھی کھڑا تھا اور لوگوں کی آج جیسی حالت بھی نہیں تھی سوال یہ ہے کہ تب اور اب کے افغانستان میں اتنا فرق کیوں ہیں وسائل کہاں گئے حال یا کچھ برسوں میں بیرون ملک سے آنے والے اربوں ڈالر کیوں دکھائی نہیں دیتے تمام طرح بینلقوامی مدد کے باوجود سماجی دھانچہ کیوں پیروں پر پوری طرح کھڑا نہیں ہو پایا اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سماج اس وقت تک جڑ نہیں پکڑ سکتا جب تک وہ بیرونی سہارے کی بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑانا ہو اور دوسری بات جب تک کوئی معاشرہ داخلی تقسیم کے شکار ہو اسے کوئی طاقت سہارا نہیں دے سکتی پچھلے چالیس برسوں کی افغان تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ ملک بیرونی مداخلت اور مفادات کی بھینٹ چڑ گیا یہاں پاکستان بھارت اور ایران نے بھی اپنا اپنا پروکسی کھیل کھیلا اور عالمی طاقتیں بھی اس کھیل سے دور نہیں رہیں ان تمام ممالک اور طاقتوں کو یہ کھیل کھیلنے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ سماج میں تقسیم کی وجہ سے ایک بڑا خلا موجود تھا اور جہاں بھی خلا ہوگا اسے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور بھرے گی اور عموماً ایسی طاقت منفی اور شیطانی ہوتی ہے یہ قصہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس اسی کی دہائی میں امریکہ اور مغربی طاقتوں نے ڈالروں اور ہتھیاروں کے ذریعے اور سعودی عرب نے اپنے مخصوص نظریاتی فائدے کے لیے سرمایہ کے ذریعے پاکستان کو استعمال کر کے سوویت یونین کے خلاف سر جنگ جیتنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی اپنے کو لاوارس چھوڑ دیا گیا تاہم نو گیارہ کے بعد ایک بار پھر امریکہ کو یہ خطہ یاد آ گیا اور طالبان اور القائدہ یعنی شدد پسندوں اور دہشتگردوں میں کوئی فرق کیے بغیر آسمان سے ایک بار پھر بم برسنا شروع ہو گئے یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے کہ شدد پسند کو سیاسی اور علمی انداز سے شکست دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا معاملہ ایک بیانیے پر کھڑا ہوتا ہے جو اس کے شدد پسند کی بنیاد ہوتا ہے اور دوسری طرف دہشتگرد کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے طالبان ایک شدد پسند نظریہ کے حامل گروہ تھے جس کو افغانستان میں سیول سوسائٹی کے مدد کر کے سخت گیر نظریات کو مقالمت کے ذریعے رفت طرف تک کمزور کر کے اور افغانستان میں عام افراد کو زیادہ با اختیار اور باشعور بنا کے طالبان کو شکست دی جا سکتی تھی یا ان کے نظریہ کو شکست دی جا سکتی تھی جبکہ اس وقت اس وقت القائدہ سے وابستہ دیشتگردوں کی تعداد شاید انگلیوں پر گرنے لائق تھی امریکہ یا کوئی بھی ملک کسی بھی خطے میں دلچسپی صرف اور صرف اس وقت تک رکھتا ہے جب تک اس کے مفادات اس علاقے سے وابستہ ہوں نائن الیون کے واقعے کے بعد امریکہ نے طالبان کی اس دور کی حکومت کہہ لیجے سے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے طالبان نے نہیں کیا تو امریکہ نے خود اسکری مداخلت کر کے بعد میں بن لادن کو حلاق کر دیا یعنی بنیادی طور پر امریکہ جس مقصد کے لیے افغانستان آیا تھا وہ پورا ہو چکا اور اسے اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں دلچسپی بھی نہیں ہے امریکہ میں جب جب بھی میری کسی اہم شخص سے گفتگو ہوئی اس کا کم از کم یہی کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے فوجی کیوں رکھیں اور اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں جب کہا جائے کہ دوسری صورت میں تو طالبان پھر وہاں اپنی طرز کی شرعہ والا اسلام نافذ کر دیں گے اور عام افراد کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا جائے گا تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یعنی اگر طالبان افغانستان میں سکول تباہ کرتے ہیں خواتین کے گھروں سے نکلنے پر فابندی آئد ہوتی ہے لوگوں کو سریعام سنگسار اور گولیاں مار کر حلاق کیا جاتا ہے اور اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو امریکہ کو اس سے کیا غرض ہے افغان جانے طالبان جانے اسامہ بن لادن نے عملہ کیا تھا ہم نے اسے جا کے حلاق کر دیا اور القائدہ قوم نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ دوبارہ امریکہ پر عملہ کرنے کی صلاحیہ جوگی نہیں رہی ہے اس لئے ہمیں افغانستان میں اب کیا دلجسپی ہے اسی خودغرضی کا نتیجہ دیکھئے کہ امریکہ اٹھارہ برس تک افغانستان میں رہنے کے بعد وہاں سے نکل رہا ہے تو افغانستان پھر سے ایک آگ اور خون کے بازار میں تبدیل ہو رہا ہے چند روز قبل وہاں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا اور درجنوں افراد لکمہ اجل بد گئے اس سے قبل قابل میں کئی مرتبہ سکول تباہ کیے گئے بچے قتل ہوئے زخمی ہوئے مگر اس سے عالمی برادری کو اور خصوصاً امریکہ کو فرق کیا پڑتا ہے اب طالبان اور امریکہ کے درمیان باتچیت میں بھی مدہ افغان عوام نہیں امریکی مفادات ہیں اور مفادات یہ ہیں کہ ایک تو طالبان یہ زمانت دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ یا امریکہ کے کسی اتحادی ملک کے خلاف کوئی حملہ نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا تھا نہ ہی افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے دی جائے گی جو القائدہ کی صورت میں پہلے استعمال ہوئی تھی مگر اس زمانت کے بعد استعمال نہیں ہو سکے گی ساتھ ہی ایک مخصوص تعداد میں شاید امریکی فوج بھی وہاں متعین رہے گی جو کسی مخصوص صورت عالم میں امریکی مفادات کی تحفظ کو یقینی منائے گی اور باقی طالبان جانے اور قابل حکومت جانے یا افغان عوام جانے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت قابل حکومت کی افغانستان کے زیادہ تر حصے پر کوئی عملداری نہیں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر افغانستان کی قسمت کے فیصلے افغانستان سے باہر ہو رہے ہیں یعنی افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نہیں کر رہے ہیں بلکہ امریکہ اور طالبان کر رہے ہیں اور وہ بھی دو ہام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان اور افغان عوام کو ابھی ایک طویل عرصے آگ اور خون کا کھیل دیکھنا ہوگا امریکہ کے جانے کے بعد طالبان قابل حکومت اور اسلامک سٹیٹ کی شکل میں ایک نئی داخلی تباہی افغانستان کی منتظر ہے اور ایسے میں بیرونی اناثر بھی اپنے اپنے مفادات کے تحت افغانوں کے گھر تباہ کرتے رہیں گے جو ماضی میں بھی کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی انخلاق کے بعد طالبان کے اپنے کئی گروہ دائش کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور افغانستان فرقہ واریت اور نسلی بنیادوں پر ایک طویل جنگ کا نشانہ بن سکتا ہے اس کے اثرات جہاں ایک طرف لاکھوں افغانوں کے لئے تباہ کن ہوں گے ساتھی ساتھ وہ پورے خطے کو بھی متاثر کریں گے خصوصا پاکستان اور ایران پر بھی ان کا اثر پڑے گا امریکی انخلاق اور جلدبازی میں طالبان کے ساتھ بیل کی امریکی کوشش بتاتی ہے کہ ابھی افغان قوم کو ایک طویل مدت آگ خون اور مفادات کی یہ جنگ اور جہنم برداشت کرنا ہی ہوگی